اسلام علیکم پیرنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ گمیت کرتی ہو ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے ہر طرف شادی 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 تو شادیاں چل رہی ہیں تو اچھے خاصے جو مطلب لوگ کئی شادیوں میں جا رہے ہیں یہ کہنا تو نہیں چاہیے کئی لوگ شادیوں میں جا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کئیوں کا گھر ہی دل میں چل رہا ہے اچھے خاصے شریف ترین لوگ جو ان سے ہیں وہ بھی مطلب وہ کار بیٹھے جب ڈھوڑموں کو بھی واضح سن رہے ہیں تو وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ مزید ایک آدھی اور شادی ہو جائے کیونکہ آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چلا ہوئا ہے کہ دوسری شادی ہو لہا تو اس کے اندر ویسے میرا خیال سے سارے مردوں کو ہی شوقت ہے حالکہ ان کو پتا ہے جبکہ وہ کہے چکے ہوتے ہیں کہ شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے اور حالکہ انہوں نے ایک دفعہ کھا لیا ہوا ہے تو لیکن پھر بھی ان کی میرے ساتھ اس پر بحث چل رہی ہے تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف یو ہے جی تو گائے اسلام علیکم کیسے آپ اور میرا پوائنٹ آف یو کیا ہے میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ دوسری شادی اگر مرد کر سکتا ہے اگر وہ دوسری خاتون جو ہیں ان کی ان کے اگر اخراجات اگرہ اور دیگر معاملات پورے کر سکتا ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پہلے وقتوں میں تو ایک سے زیادہ شادیاں مرد کیا کرتے تھے اب جا آ کر جو ہے نا اس کو ایک گناہ کبیدہ تصور کیا جاتا ہے خاص طور پر ہمارے پاکستان، انڈیا، منگلہ دیش یہ اس ریجن میں بدے سغیر کی جو ریجن ہے اس میں تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں عرب لوگ جو مالی دور پر بھی خوشحال ہوتے ہیں ان کی ایک سے زیادہ ہی شادیاں ہوتی ہیں اور ویسے بھی اگر آپ تھوڑا سا نیٹ پر بھی سرچ کریں تو آپ کو حیرت ہوگی اس بات کو اب جانے اگر کہ دنیا میں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت کم ہے یعنی کہ عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں تو اگر اسلام نے اجازت دی ہے تو اس کی کوئی ریزن ہی ہوگی جس لیے سے یہ سارا معاملہ ہے تو یہ میرا موقف ہے میں ان کی کرااتیوں دوسری شادی یہ فکر نہ کریں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہر بندہ میرا خیال سے کہ جی دوسری شادی کے اوپر رکھے مطلب ولاگز بنا رہے ہیں یا گھر میں بھی ڈسکس کرتا ہے تو اس سے مطلب نا ان جیسے جو شریف لوگ ہیں جن کے کان کے پیچھے بھی کہیں لکھا ہوگا شریف وہ بھی خراب ہو رہے ہیں میرے ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو ذرا بیان کیا جائے نہیں تو یہ جن کی مدد دو دو بچے گھر بیٹے ہوئے ہیں اور جس پہ وہ کہتے ہیں بچے ان کے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کتنی اچھی زندگی تھی جب میں سنگل تھا پھر بچے ہو گئے سب کچھ بدل گیا ہلاکہ شوک ان کو بھی بھی ہے اور میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گی اب یاگر آپ سے ایک برداشت نہیں ہو رہی تو دوسری کیسے برداشت کریں گے یہ ان کا موقف ہے ان سے جانیں جب ایک سے بنا تنگ آجے گا تو پھر دوسری کے پاس چلا جائے گا اس سے تنگ آجے گا پھر پہلی کے پاس آجے گا جب دونوں سے تنگ آجے گا تو پھر ایک تیسری کے بارے میں سوچیں گا ان کو میں سوچنے پہ مجبور کرتی ہوں دیکھیں یہ اس سلسلے میں ویسے ایک چیز مجھے یاد آگئی کہ فیس بک کے اوپر ایک کپل کی ویڈیو دیکھی ایک کپل کی دنکھا ہے یعنی کہ ایک ویڈیو دیکھی تو وہ حضرت نے تین شادیاں کی ہوئی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ حضرت اپنی تینوں بیمیوں کے ساتھ کٹھے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور آگے ان کا پلان ہے کہ وہ چوتھی شادی بھی کریں اور تینوں جو ان کی بیمیاں ہیں وہ ان کے لئے مل کر رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو بڑا مدبک مزایہ اسٹیویشن بھی ہے انٹرسٹنگ سٹیویشن بھی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ سبق اب ہونے اسٹیویشن بھی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے مرد اگر کر سکتا ہو تو وہ کرے فینینشلی اگر وہ سٹرونگ ہے تو وہ کرے اور چار گھروں گے وہ کفاالت کرے گا بلکل بلکل پوری درہیں کرے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شادی اگر مطلب ایک ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑا کوئی آسان چیز ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جب جب ایک آپ لوگ شادی ہوتی ہے آپ اپنے ماں باپ کے گھر سے آپ یہاں پر آتے ہیں تو اسی مطلب اپنے ہزبنٹ کے سر اپے ہوتے ہیں آپ ٹوٹلی مطلب اس کے اوپر ہی آپ ہوتے ہیں سب کچھ آپ کا اس پہ ہی منحصر ہوتا ہے آپ ان سے ہی مانگتے ہیں یا چلو دھر اللہ سے مانگتے ہیں یا اپنے میاں سے مانگتے ہیں تو وہ جو عورت ہے نا عورت چلے کہہ دیں ہوتے ہیں میں کیا کہوں لٹلی یہ باوجود اس چیز کے عمر بڑھتی جائے خواتین اپنے آپ کو عورت کے حالوالے میں بہت ہو شرمیدگی محسوس کرتے ہیں شرم صوری شرمیدگی نہیں شرم محسوس کرتے ہیں یا اس چیز کو اچھا نہیں سواجتے ہیں تو جوان دہرنا چاہتے ہیں جوان لگرانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا کمپلیکس ہے نہیں تو جب آپ اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ اپنا ایک پورا ٹائم اس پر دیتے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے آپ جو ہے نا مطلب لڑکیاں عورت جو بھی وہ بہت قربانی دیتی ہے تو پھر جب نا شیرنگ ہوتی ہے نا تو پھر وہ برداشت ہی ہوتی ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ شیئر کرنا ہے وہ مطلب نہیں عورت نہیں کرسکتے اور اس کے لیے کچھ بہت بڑا دل چاہیے اور بہت کچھ چاہیے تو میں آپ سے مطلب پرسنلی یہ ریکویسٹ کروں گی جو لڑکیاں اپنے بچے ہونے کے بعد خود کو چھوڑ دیتی ہیں تیار نہیں ہوتی اور مطلب نا کہ مطلب خود کو چھوڑ دیتی ہیں مین مطلب بچوں کو دیکھتی رہتی ہیں پھر وہ گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس سے ان کا تو آپ نا خود کو بھی مطلب تیار شیار کر کے رکھیں تاکہ ہم جیسے شریف لوگ ادھر ادھر کو نہ بٹکے ہیں یہ نہیں بٹک رہے یہ واقعی شریف ہیں میں نے تو آپ کو بتانا تھا کہ یار میری بات کبھی ختم نہیں ہوئی میں بتاتی ہوں کہ آج کا شادیوں کا جو سیزن چل رہا ہے اس میں آپ میں یقین کریں ایک دن پہنٹ کورٹ پہنٹ کے کار بیٹھے ہوئی تھے میں تو یقین نہیں آیا میں نے کہا یہ کیا تو کہتے ہیں تم جیلس ہو رہی ہوں میں تو چلے میں ایسی بیٹھا ہو رہا تھا فٹنگ کے اپنی دیکھ رہا تھا کہ کیا معاملات ہیں جیلس ہو رہے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا وہ بندہ جس کے پاس کہنا نہیں چاہیے میری چھوٹی بہن بھی کہتی تھی آپ بھی تیرا میاں جنت میں جائے گا تیرے میاں نے بٹنوں والا ممائل خرید ہے آج کل یہ ان کے پنوں نے دوسرا ممائل خرید ہے اور آپ یقین کریں اس پر کنڈی تالے مارے ہوئی ہیں میں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی اللہ جانے اس کے اندر کیا خوفیہ راز ہیں یہ صرف ان کو ہی پتا ہے اس میں خوفیہ راز یہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے انٹیلیجنٹ اس معاملے میں فوری دور میں ممائل کھول لیتے ہیں اور ہاتھ مارتے ہیں سادہ ممائل بھی ہو تو وہ اس کو بھی اپن کر لیتے ہیں اس لئے ممائل میں لگانا ضروری ہوتا ہے بس یہ ریزن ہے بلکل ہر مرد کا یہی ریزن ہے میں آپ کو بتاتے ہوں وہ ہی وہ آپ نے ہر جگہ ایک بولتی بھی میں پڑا ہوگا کہ میاں کا ممائل بی بی کے آدمیں نہ لگ جائے یا بی بی نہ دیکھ لیں مجھے لگتا ہے شاید اس سے انہوں نے امپریس ہو کے اپنے ممائل کو تالا لگا ہے تالا ہمیں تالا ہی جنا چاہوں گی کیونکہ پاسورڈ ایسا لگا ہے مجھے آج تک نہیں پتا اس کا پاسورڈ کیا ہے شریف ہے ویسے میں آپ کو گھرنٹی دے سکتی ہوں جو مرد میں آپ یقین کریں جو مرد گلی میں اس طرح کر کے رہے کسی کے آگے بھی ایسے کر کے شریف بن کے پھر وہ ممائل کو کنڈی دالے مال لے تو پھر واقعی بندہ ڈاؤٹ ہو جاتے یار کوئی بات ہے یار کوئی بات ہے لیکن یہ دیکھیں بچارے ویسے میں آپ کو بات آتی ہوں کوئی ان کا دوست نہیں ہے یہ گھر رہتے ہیں گھر پر ٹائم دیتے ہیں دوست ہے ان کے لیکن یہ گھر رہتے ہیں نہیں یہ بس تو زلو سے جائے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے میرا کشنا ہے میں کہیں باہر جاؤں ان کے ساتھ ڈاؤٹن کروں مکھن لگا رہی ہیں تھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے کچھ کھانے کو میں نے ان کو چلیں کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں سوچتے ہیں اس معاملے میں بھی یہ ہماری بات تو مطلب ہٹ گئی ہے لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے یہ چیز شادیاں ہو رہی ہیں بلکہ دوسرے مردوں کو بھی شائع مل رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا وائٹ کیا جائے نہیں تو یہ جو اچھے خاص شریف مرد ہیں وہ بھی خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے نہیں اس میں یہ بھی ہے کہ خواتین بھی اپنا تھوڑا سا دل بڑا کریں اور اگر مرد ایک شادید دوسری کر لیتا ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیں اور اگر وہ دونوں طرف مساوات رکھتا ہے تو ٹھیک مساوات اتنا مشکل مل رہا ہے مل رہا ہے ایکوالیٹی میں آپ کو بتاتی ہوں کبھی بھی نہیں ملتی بچے اگنور ہو جاتے ہیں اور بچوں کو صرف اپنے ماں باپ سے اٹھے مطب ہوتی ہے ماں باپ اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں بچے اللہ کریں اچھے نکلائیں وہ پھر اپنے ماں باپ کے لئے کرتے ہیں تو ابھی تو ہمارا ٹائم ہے اپنے بچوں کے لئے کرنا ہے یہ آپ کو جو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ کیمرہ بند ہوتا ہے ان کو میں مطب کر لوں گا یہ بلکل اس طرح نہیں آئیں گے دیکھیں صحیح یہ کر کے دکھائیں دوسری شادی فیلال میرا پروگرام تو نہیں بن رہا پروگرام نہیں بن رہا بس باری باری بعد بار مجھے سنا دیتے ہیں کبھی کبھی دوسری شادی شادیوں ہو رہی ہیں میں نے کہہ دیتی ہیں خبردار کوئی بات بھی کی دوسری شادی کی وہ کہتے ہیں شادی کا لڈو ایسا جو کھائے وہ بھی پشتا ہے جو نہ کھائے وہ بھی پشتا ہے ابھی وہ ایک دفعہ پشتا رہے ہیں ابھی دوسری دفعہ بھی کھا کے پشتا سچا رہے ہیں وہ لڈو پھانے کا پھر دل تو کرتا نہ ٹیسٹ لگ جاتا بس مجھے بس یہی کہنا تا گزارش میری یہی تھی تھوڑا سا نہ مجھے پھانے شادی کرنے سے شادی کرنے سے شادی کرنے سے شادی کرنے سے مجھے پکڑتا ہی رکھنا اس گھر میں گھر میں سنڈے کو کہیں جاتے نہیں ہیں اپنا کام ختم کرتے ہیں اس کے بعد ہی گھر آ جاتے ہیں جس دن کے گھر سے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتے مجھے ساکھ پڑتا ہے کہ کیا چکر ہے دار میں تجھکال ہے اور میرے میاں بقاعدہ مجھے کہہ چکے ہیں کہتے ہیں تم میری جسوسی گندگا لے گیا یہ میرے پہر زہم ہے ایسی کی بات نہیں ہے یہ غلط بات ہے مجھے کہہ چکے ہیں کہ میری جسوسی ہو رہی ہے میں کئی کام پر بھی دا جا سکتا ہوں میں نے کہا ہے وہاں کام ہے لیکن ہمیں کاموں کو انتہائی سیگا راست میں رکھتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں تو اوور ٹو جو تو گاہر اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور ویلوگ کو دیکھئے اور اپنی رائے دیجئے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے اور ابھی دک جن لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک شیئر ضرور کیجئے کیجئے اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم آپ کے لئے مزید ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے پوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا سیگمنٹ رکھیں جس میں کوئی نہ کوئی ٹاپک رکھیں اور اس میں ہم ایک گفتبو رکھیں خرص ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر ہوں اچھے محور میں بندہ بات کریں تو وہ چیز اچھا ہی رکھیں اس میں کوئی بھی کسی کی دلازاری کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یہ جس ایک ہم اپنا طور پر ایک سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں کسی کی دلازاری نہیں ہے کسی کوئم پن پوائنٹ نہیں کریں گے اور آپ دیکھئے گا اور فیصلہ کی جائے گا پوزیٹیوٹی ہی ہونی چاہیے میں نے خیال آپ لوگ میں ایسا کرتے ہیں بیک بائٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا پلیز اسے مت کریں کیونکہ یہ کام واقعی بہت مشکل سے ہوتا ہے مطلب آپ لوگ بناتے ہیں یہ اتنا کوئی آسان کام ہی ہے ہمیں لگتا ہے کامرا اٹھایا کر دیا جو مجھے پتا ہے میں آپ کو سچ میں ایک بات بتاتی ہوں کیونکہ مجھے ابھی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی نہیں آتی یہ صرف میرے میاں کرتے ہیں اس پہ بھی میریوں سے چھوٹی 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 ڈیڈیڈائی ہو جاتی ہیں یہاں پر ایسے ہونا یہاں پر ایسے ہونا یہ کہتے ہیں نہیں ایسے ہوگا تو حالانکہ مجھے ٹیکنیکل باتوں کا نہیں پتا لیکن یہ بہت محنت سے ہوتا ہے تو آپ انہیں مطلب ڈیسارڈ مت کیجئے جی آپ کے لئے ملیں گے نیکسٹ بلوگ میں اور آپ کے لئے لے کے آئیں گے ایک اور نیا ٹاپک آپ ہمیں کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک کے مطلق کچھ اپنے رائے دیں اپنے ویوز دیں تو تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ